اسلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس ویڈے میں میں آپ کو قرآن اور سائنس کے بارے میں بتاؤں گا قرآن کتاب انقلاب ہے اس نے اپنی انقلابی تعلیمات کے ذریعے انسانی زندگیوں کو اکثر تبدیل کر دیا ہزاروں برسوں پر پہلی ہوئی جہالت گمرہی بدعقیدگی اور فکروں نظر پر چھائی ہوئی گہری تاریخی کو ختم کر دیا قرآن نے اپنی طاقتور تعلیمات سے ایک بدترین معاشرے کو طریق کے علا ترین اور پقیزہ تر مقواشرے میں بدل دیا قرآن کی وجہ سے یہ انسان ایک نئے بلکہ جدید دور میں داخل ہوا جدید دور میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اور سائنس کی بنیاد پر انسان نے جو کمالات دکھائے ہیں بلا جبائی اس کی بنیاد قرآن ہے قرآن نے ہی انسان کو علم کی راہ پر لگایا اسلام سے قبل اور بعد کے دور میں علم کی اشارت اور اس کی طرف لوگوں کی رقبت کا جو فرق ہے اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نزول قرآن کے بعد علم کے میدان میں کس قدر ترقی ہوئی اور اسلام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا آگاز ہی دعوت علم سے ہوتا ہے ارشاد باری طالع ہے اکراب اسمی ربی گللہ دی خلق آپ اپنے پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے اس اب کو پیدا کیا انسان کو تحقیق اور جستجو اور گورو فکر کے ذریعے نتائج اخص کرنے کی طرف قرآن نے ہی دعوت دیا قرآن نے انسان کو یہ حکم دیا کہ زمین میں چل پھر کے انس کائنات کو دیکھو اللہ تعالی نے اس کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا اس میں گورو فکر کے ذریعے تم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہو سورة الانقبوت میں ہیں آپ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کس طرح اللہ تعالی نے ابتدائے پیدائش کی پھر اللہ تعالی دوسری پیدائش فرمائے گا اور اللہ ہر شہر پر قادر ہے اور ان کے ہم معنی الفاظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آئے ہیں جن کا مقصد انسان کو اس کائنات کی تخلیق انسان کی پیدائش کائنات میں جا بجا بکھری ہوئی ان کے نعمتوں میں گورو فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان اس عزیم مقصد کے حصول کی طرف توجہ دے جس کے لئے وہ اس دنیا میں آیا ہے اگرچہ جیس مقصد کے لئے قرآن گورو فکر کی دعوت دیتا ہے وہ مقصد سائنس ہے سائنس سے بلند اور عالی ہے لیکن قرآن سرچشمہ علوم ہونے کی وجہ سے سائنس اس کا ایک مقصد سرسہ حصہ ضرور ہے مشہور و معروف مغربی فکر کوئیٹے نے کہا ہے کہ انسان اور انسانی دماغ ترقی کرتے ہوئے جس قدر بھی آگے بڑھیں قرآن سے آگے نہیں جا سکتے ایک اور مغربی مفکر نے کہا ہے کہ جو سائنس قرآن کو جٹلائے گی وہ خود جھوٹی ہوگی اللہ کا قرآن سچا ہے ڈاکٹر موریس بوکے لکھتے ہیں کہ بائبل قدم قدم پر سائنس سے تکراتی ہے وہی سائنس ہے جو قدم قدم پر قرآن کی حقانیت چہادت دیتی ہے لارڈ لیٹن کے مطابق نیوٹن بائبل پڑھاتا تھا اگر اس کا بائبل پر یقین بھی ہوتا تو وہ کبھی سائنس دان نہ بنتا اس بات کو برحال ذہنشین رکھا جائے چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اس کے نزول کا مقصد اعلیٰ انسانیت کو فوز و فلا پر مبنی رہنمائی فرام کرنا ہے اسے شرک سے بچا کر اللہ وائد کے رستے پر لانا ہے اور اسے توحید کا جام پلانا ہے لیکن یہ بات بھی آدھ رکھنے کی ہے کہ قرآن علوم کا منبع ہے اس لئے یہ کئی سائنس دانوں حقیقت ہم اسے پردہ اٹھاتا ہے جدید دور کے بعد سے موقع کین سائنس دانوں اور خصوصاً فرانس کے ماں کیک ڈاکٹر موریس بھوکے نے بڑی تقودو کے بعد قرآن مجید کی بیسویں آیت کی نشاندہی کی ہے جس میں ایسے قرآن کن واقعات اور سائنسی انشفات کا ذکر آیا ہے جو صدیوں کی ریسرچ کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئے ہمارا یہ پختہ کیدہ ہے کہ قرآن کی آمد تک لوگوں کو حیران کرتا رہے گا ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ سائنس دان آج تو نہیں تو کل قرآن حکیم کے سامنے بار صورت اپنے سر جھکا دیں گے اور خدا وحد پر ایمان لے آئیں گے زیل میں ہم چند آیات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کے لئے ترقی گرا جو قرآن نے متعین کی ہے مسلمان جب تک اس صحیح راہ پر چلیں تو اخلاق سیاسی معاشی اور عسکری معاشر پر ان کا کوئی جواب نہیں آتا لیکن جب وہ اس راہ سے آیتے تو زوال کی آخری ہے تو تک پہنچ گئے زیل کی آیتیں قرآنیوں کو پڑھئے ان مفاہم میں گورو فکر کیجئے قرآن کی حقانیت پر آپ کا ایمان کہیں پکتا ہو جائے گا نمبر ایک قسم ہے سیاروں کی اور ان ستاروں کی جو تلو و غروب ہوتے ہیں خونس سیارے کو کہتے ہیں اور خونس ان ستاروں کو کہتے ہیں جو تلو و غروب ہوتے رہتے ہیں انسان کو پندروی صدی اسویں سے پہلے انسان کو سیاروں اور ستاروں کے درمیان کا فرق نہیں پتا تھا یہ فرق اسے پندروی صدی اسویں جا کر معلوم ہوا ہے لیکن قرآن نے کئی صدیاں پہلے انسان کو اس فرق سے آگا کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ سیارے کسی اور شیعہ کا نام ہیں اور ستارے کچھ اور ہوتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تمہارے لئے کون آنکھی اور دل بنائے کتنا کم تم حق کو مانتے ہو اور تحقیق ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت دی جو ہم نے تم کو نہیں دی اور ہم نے ان کو کان آنکھیں اور دل اتا کیے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مغلوت نطفہ سے تاکہ ہم اس کو آزمائے پاس ہم نے بنا دیا اس کو سننے والا دیکھنے والا تو پیارے بہنوں اور بھائیوں امید آپ نے اس ویڈیو میں بھی بہت کس ہی کھا ہوگا تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ